اسلام علیکم اورگنیزیشن کا نام ہے پاکستان ایر فورس اگر آپ کی تعلیمی قابلیت صرف میٹرک ہے تو آپ ان گورنمنٹ کی فل ٹائم جابز کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں ایک ہزار سے زیادہ آسامیہ آئی ہیں اور مختلف کیٹیگریز ہیں جن میں یہ آسامیہ آئی ہیں ان کی ریڈیل میں آپ کو بتاؤں گی اس کے علاوہ ایلیجیبلٹی کرائیٹریہ بتاؤں گی سب سے پہلے جو جنرل ان کا یہ ہے کہ میل سیٹیزن آف پاکستان اپلائے کر سکتے ہیں جو انمیرڈ ہوں سنگل ہوں جن کی ایج جو ہے وہ 15.5 to 20 years تک ہو اور ہائٹ ان کی جو ہے وہ ایرو ٹریٹس کے لیے 163 to 188 سنٹی میٹر ہو ایڈوکیشنل کوالیفیکیشن جو ویسے انہوں نے بتائیے وہ ہے میٹرک سائنس کے ساتھ اور 60% آپ کے مارکس ہونے چاہیے فیزکس، کیمیسٹری اور میٹس آپ کے مین سبجیکٹس ہوں اور ان تین سبجیکٹس میں آپ کے 33% مارکس ہوں اس کے علاوہ انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کے 47% مارکس انگلیش میں ہونے چاہیے آگے ہم مزید اگر کریٹیریہ چیک کریں تو کچھ شروع ہے کہ ایرو ٹریٹس کا انہوں نے بتایا ہے کہ اپلائے کر سکتے ہیں پاکستانی میل سیٹیزن جو سنگل ہوں انمیرڈ ہوں 15.5 years to 20 years تک ان کی ایج ہو اور ان کی ہائٹ 163 to 188 سنٹی میٹر ہو میٹرک ہو 60% وہی فیزکس کیمسٹری اور میٹھ میں 33% مارکس ہوں اور انگلیش میں 47% مارکس ہوں اگر آپ جوائن کرنے چاہتے ہیں پاکستان اے فورس کو از ان فیزیکل فٹنس اینڈ ڈریل انسٹرکٹر تو آپ کی نیشنیلیٹی پاکستانی ہو میل ہو آپ سنگل ہو انمیرڈ ہو 16.5 to 22 years تک ایج لیمٹ ہے جو انسٹرکٹرز ہیں اور 178 to 188 سنٹی میٹر تک آپ کی ہائٹ ہونی چاہیے میٹرک ہو آپ کا سائنس کے ساتھ 60% مارکس ہوں آپ کے اور فیزیکل کیمسٹری اور فیزکس کیمسٹری اور میٹھ میں آپ کے 33% مارکس ہوں اس کے علاوہ انگلیش میں آپ کے 47% آئی سائٹ آپ کی 6x6 ہونی چاہیے اگلی جو کیٹیگری ہے وہ ہے جوائن پاکستان اے فورس جاب 2021 اس کے لیے پاکستانی میل سٹیزن سنگل انمیرڈ اپلائے کر سکتے ہیں جن کی ایج 17.5 تو 22 یارز تک ہونی چاہیے اور ایک جو اور بات ہیں انہوں نے منشن کیوئے اپنی ویب سائٹ پہ جب آپ آن لائن اپلائے کرنے جاتے ہیں کہ آپ کا جو سمارٹ کارڈ ہے نادرا کا وہ بنا ہونا چاہیے جن کا سمارٹ کارڈ ہے صرف وہ ہی اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہائٹ آپ کی 175 to 188 سنٹی میٹر ہو اور تعلیم آپ کی اس کے لئے جو ابھی میں آپ کو کیٹیگری بتا رہی ہوں اس کے لئے 55 پرسن جن کے میٹرک میں مارکس ہیں وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور اس میں انگلیش وال میں 45 پرسن مارک ریکوائر ہے اس کے علاوہ اگلی جو کیٹیگری ہے اس میں اس میں بھی وہی ہائٹ جو ہے آپ کی سکس ہونی چاہیے 175 to 188 سنٹی میٹر اور آئی سائٹ آپ کی سکس بائی سکس اگلی جی سی کی کیٹیگری ہے اس میں بھی میل سیٹیزن سنگل ان مارڈ جن کی ایج 17.5 to 22 years تک ہو وہ جی سی کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں جن کی ہائٹ 175 to 188 سنٹی میٹر تک ہو میٹرک ہو جن کا 55 پرسن اٹ لیسٹ مارکس ہوں اور انگلیش میں 45 پرسن مارکس ہوں آئی سائٹ آپ کی سکس بائی سکس ہونی چاہیے اب جو دہی علاقے ہیں ان کے لئے کچھ تھوڑا انہوں نے ریلیکس دی ہے تھوڑا کرائیٹیریا الگ ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں تو کوالیفیکیشن فر کینڈیڈیٹس فرم رورل ایریاس کینڈیڈیٹس ہے میٹرک میں تو بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں ویسے تو ان کا یہ کرائیٹیریا ہے کہ آپ کے 60 پرسن ہوں یا کچھ جو ہیں وہ جو ان کے لئے 55 پرسن تک ریلیکس ہے لیکن اگر آپ کا تعلق اندہ ہی علاقے ہے تو آپ کے 50 پرسن میں مارکس ہیں تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے کیا بتایا ہے انہوں نے الگ سے سب کا منشن کیا ہے تو انگلیش میں ویسے تو ان کا یہ ہے کہ 45 پرسن یا 47 پرسن آپ کے مارکس ہونی چاہیے لیکن 33 پرسن ہیں جو دہی علاقوں سے لوگ بلونگ کرتے ہیں اس کے علاوہ بلوچستان کا گلگت بلتستان کا کریٹ ایری جو ہے انہوں نے اور ریلکسیشن دے دی ہے کہ جو کانڈیڈیٹس ہیں جو بلکل انڈر ڈیویلپ ایریاز کے پی بلوچستان گلگت بلتستان سے تعلق رکھتے ہیں اگر وہ جوائن کرنا چاہتے ہیں پاکستان ائر فورس کو تو ان کے چالیس فیصد بھی صرف اگر میٹرک میں نمبر ہیں تو وہ apply کر شکتے ہیں اور انگلیش میں 33% نمبر ہیں تو وہ apply کر شکتے ہیں اس کے علاوہ جو کانڈیڈیٹ بلانگ کرتے ہیں کوئٹا سے are eligible to apply if they have passed their matric exam with 50% marks کوئٹا والے بھی 50% marks کر ہیں اور 40 فیصد انگلیش میں ہے تو apply کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ procedure of selection کیا ہوگا ان کا تو intelligence test ہوگا آپ کا سب سے پہلے اس کے بعد subject test ہوگا جس میں انگلیش physics اور maths کا test ہوگا اگر آپ یہ test پاس کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ personality test ہوگا اس کے بعد interview ہوگا اور initial medical ہوگا اور initial test کے بعد interview آپ لیا جائے گا air headquarters selection board centers میں اور selected candidate ہوں گے انہیں کو ہارٹ بھیج دیا جائے گا initial training کے لیے یہ ہے ان کا procedure اور ان کے اگر ہم بات کریں کیا ان کی opportunities ہیں کیا allowances ملتے ہیں کیا service period ہے کیا salary ہے تو service period salary allowances وہ Pakistan air force کے rules کے according آپ کو ملیں گے آپ کی رہائش فری ہوگی کھانا فری ہوگا آپ کی جو training کے بعد جو married employees ہیں ان کو accommodation ملے گی at PAF basis اس کے country and out of country آپ کو courses کروائے جائیں گے 50% جو off آپ کے air کے اور railway ڈکٹس ہیں special quota ہوگا آپ کا children کے لیے جو higher education حاصل کرنا چاہتے ہیں کسی بھی institute میں اور حج کے لیے جو اگر آپ ٹکٹ لیں گے تو اس کے کر سکتے ہیں ان سب کا الگ الگ criteria marks سب کچھ میں آپ کو بتا چکی ہوں اب apply کرنے کا طریقہ کار بلکل simple ہے کہ آپ visit کرنی ہے www.joinpakistanairforce.gov.pk اس website پہ جائیں online registration start ہو رہی ہے 4 janvary سے اور 13 janvary تک online registration کا سلسلہ جاری ہوگا ان سب سے پہلے mention ہوگا کہ اگر آپ کا نادرہ سمارٹ کار اگر آپ بن گیا ہے تب ہی آپ apply کر سکتے ہیں اگر آپ smart card نہیں بنا تو آپ apply نہیں کر سکتے تو آپ اپنا card بھی بن پاکستان ایر فورس کے اندر